ناسٹرن پارکوں میں رش ہے تو ریسٹرونٹس میں کھانے کے لیے بھی کرنا پڑھ رہا ہے لمبا انتظار فیصلہ بادی فیملیز گروہ میں ہی خاندان کے خواتین اور اس رات کو بلا کر ایتی خوشیاں منا رہی ہیں اب چٹ کر رہی ہیں نمائندہ سیونیوز علیہ حیدر ایجی ملکل چھوٹی عید میٹھی عید کا آئی دوسرا روز جاری ہے دوسرے دن کو یادگار بنانے کے لیے فیملیز جو ہیں وہ پارک میں جا رہی ہیں لیکن کچھ فیملی ایسی ہیں جو کہ اپنے فیملی میمبر اور اپنے کزنوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر دعوتیں اڑا رہی ہیں ایک ایسی ہی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے فیملی میمبر سے جانیں گے کہ دوسرا عید کا دوسرا دن جو ہے وہ کس طرح سے گزار رہے ہیں اور کیسا گزر رہا ہے اسلام علیکم آج کا دن آپ کا کیسا گزر رہا ہے اور کیا کہیں گے دوسرے دن کے حوالے سے آج عید کا دن کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں الحمدللہ جی آج عید کا دوسرا دن ہے تو ہمارے عزیز و کارب اور ہمارے ریلیٹیز یار دوست ہم کٹھے ہوئے ہیں تو بہت ہی یہ پور مسررت دن ہے یہ پوری خوشی کے ساتھ بنایا جا رہا ہے دوسرا دن جی بالکل بہت ہی پور مسررت اور خوشی کے ساتھ یہ دن گزارا جا رہا ہے کچھ اور فیملی میمبر موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہیں گے آپ بتائیے گا کہ عید کے دن صرف ایسے ہی بیٹھیں گے یا اس کے بعد کھانے کی بھی دعوتیں اڑائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ جی آپ ہمارے ایک چھوڑی سی کال پر ہمارے لیے آگئے ہیں پہلا دن تو ہم نے اپنے گھروں میں جوائے کیا آج عید کا دوسرا دن تھا تو ہم نے انہی فیملیز کو اپنے گھروں میں مدعو کیا ہے اور یہ تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے ابھی اس کے بعد انشاءاللہ کھانا پکرا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پوری فیملیز ہیں تو ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ کھانے کا بھی فول مدعو کیا کریں گے جی بالکل جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ کھانے پر بھی ہاتھ صاف کیے جائیں گے کچھ اور فیملی میمبر موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہیں گے اچھا بتائیے گا عید کا دوسرا دن اس کو یادگار بنایا جا رہا ہے تمام فیملی میمبر موجود ہیں کیا کہیں گے جی ایک بات یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک عید کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سب لوگ مل کے کٹھے بیٹھتے ہیں اس سے ایک ہمیں ہم اہنگی ملتی ہے جس سے ہم لوگ ایک دوسرے کے خوشی میں خوشی بانٹ لیتے ہیں ابھی ہم نے اسے بینجوائے کیا ہے بیٹھے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں تھوڑی دیر بعد ہمارا ہے کھانا آئے گا تو وہ کھانا پکرا ہے اندر خواتین کھانا بنا رہی ہیں وہ جیسے کھانا آئے گا پھر ہم اسے کھانے کو بینجوائے کریں گے اور پھر اپنے خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں گے جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ عید کے دوسرے دن تمام فیملی میمبر یہاں پر اکٹھے ہیں کھانے کی دعوتیں اڑائی جائیں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹیں گائیں گی شکریہ آپ کا